محبت ایک پرانی پینٹنگ ہے کلر پہ پھر کلر کرنا پڑے گا تجربہ بر طرف کرنا پڑے گا درانے کے لئے ڈرنا پڑے گا محبت ایک پرانی پینٹنگ ہے کلر پہ پھر کلر کرنا پڑے گا تجھے تو اینڈ تک جینا ہے لیکن تجھے تو اینڈ تک جینا ہے لیکن مجھے اس سین میں مرنا پڑے گا اب میں اس شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو جذبات اور حساسات کی بھرپور اکاسی کمی کے انہر سے باقی ہے اس شاعر کو آپ اور ہم محبتوں کی نگاہت سے ہمیشہ دیکھتے ہیں اور بہت ساری محبتوں سے نوازتے ہیں میری مراد جناب حامید بساولی صاحب سے ہے بہت خوبصورت لہجہ شاعری کا لوگ گزل کا پیارا لہجہ آپ کی سماتوں سے ٹکرانے جا رہا ہے ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو کھولے اور زوردار تعلیوں سے استقبال پرمائے محطرم ہاں بھی پساؤ گیا آپ کی سماتوں کے حوال حاضرین اگرامی تھوڑا بڑا بیٹھا ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام صدر محطرم سے باقاعدہ اجازت لے چکا ہوں دو مہنے پہلے بیونڈی حاضری ویدی دو مہنے میں اتنی تبدیلی بہترین سماتے آپ کی جہاں جہاں اچھا شرائع وہاں وہاں آپ نے انصاف کیا آپ کے دل کی بات کرتا ہوں اللہ مجھ سے ایسے شیر کہلواتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے دل کی بات ہو رہی ہے ایک مطلع اور ایک شیر سے شروعات کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ انصاف ہو اس مطلع اور اس شیر کے ساتھ تاکہ مشاہرہ مشاہرہ بنے دیکھیں دوستو پانچ منٹ بھی میں پڑھوں تو میرا پیمنٹ اتنا ہی جتنا تیہ ہے اور اگر بیس منٹ بھی آپ سنیں تو بھی ایک گھنٹہ بھی سنیں تو بھی لیکن وقت اتنا کم ہے کہ دس منٹ میرے حصے میں آئے ہیں وہ جی لگا کے سن لیجئے ایک مطلع ایک شیر سے شروعات جی جی مطلع حاضر کرتا ہوں کہ ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے کیا آباز ہے کیا اچھا مطلع ہے بہترین مشاعرہ آپ لوگوں نے سجایا اور دوسری مبارک کا بات اس چیز کی کہ آپ نے مشاعرہ فری کیا یہ جو تعداد ہے یہ ہماری طاقت ہے ورنہ خالی کرسیوں سے حوصلہ پسٹ ہوا جا رہا تھا میں مبارک بات دیتا ہوں آپ پھر پڑتا ہوں اب انصاف کرنے کی ذمہ داری آپ سے زیادہ آپ کی پیچھے والوں کی کہ ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے جسے تھوکر میں رکھنا چاہیے تھا اسے سر پر بٹھایا جا رہا ہے بہت شکریہ دوستو اس کو کہتے ہیں مشاعرہ شاعری پہ آپ لوگ داد دے دیں تو میرے بات میرے وہ شورہ باقی ہے میری بین شبینا عدیب جناب نئی مقترخ آدمی صاحب اور اقبال اشر جن کو سن سن کے میں شاعر ہوا ہوں تو تھوڑا سا ماحول برہا ہے ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے جسے تھوکر میں رکھنا چاہیے تھا اسے سر پر بٹھایا جا رہا ہے یہ تبدیلی یہ تبدیلی اچانک کیسے آئی جو ہر وعدہ نبھایا جا رہا ہے یہ تبدیلی اچانک کیسے آئی میرے بہت مشفق میرے بہت محسن جناب اقبال صاحب جو اردو کی محبت میں آپ یقین نہیں کریں گے نظام آباس سے بھی ہوئنڈیا آئے ہیں ایک بار ذرا ان کے لئے تعلی بجائے ان کے دوستوں کے لئے ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے میرے اشعار پہ تنقید صلاح الدین صاحب شیر سنیے لگا میرے اشعار پہ تنقید میرے اشعار پہ تنقید یعنی مجھے خاطر میں لایا جا رہا ہے اے 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 میرے اشعار پہ تنقید یعنی مجھے خاطر میں لایا جا رہا ہے دوستو حکومت کی پالیسی ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل سب حل ہوتے ہیں بڑے مسائل پینڈنگ میں مکتہ پڑھتا ہوں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے جسے ٹھوکر میں رکھنا چاہیے تھا اسے سر پر بٹھایا جا رہا ہے کہاں ہے زخم حامد اور کہاں پر ہمیں مرحم لگایا جا رہا ہے کیا بات ہے دوستو اگر یہ شیر اچھا تھا تو اس کے ساتھ وہ انصاف ہونا چاہیے تھا ورنہ دو تین میٹ میں موڑ ہوتا ہے اگر میں اچھا شیر پڑھتا ہوں آپ کے دل کی بات کرتا ہوں چار مسائل پڑھتا ہوں آپ کے دل کی بات کہ منافع بخش جو ہے وہ تجارت ہاں منافع بخش چاہیے مجھے چوتھا مسائل آپ کے دل کی آواز ہے تو ایک شخص کی سرکت چاہوں گا اس میں منافع بخش منافع بخش جو ہے وہ تجارت چھوڑ دیں گے ہم منافع بخش جو ہے وہ سیاست کا کہو گے تو سیاست چھوڑ دیں گے ہم منافع بخش جو ہے وہ تجارت چھوڑ دیں گے ہم سیاست کا کہو گے تو سیاست چھوڑ دیں گے ہم ستم ہم پر کسی حد تک ہمیں منظور ہے لیکن شریعت تک جو ہے تو شرافت چھوڑ دیں گے منافع بخش جو ہے وہ تجارت چھوڑ دیں گے ہم سیاست کا کہو گے سیاست چھوڑ دیں گے ہم ستم ہم پر کسی حد تک ہمیں منظور ہے لیکن شریعت تک جو آئے تو شرافت چھوڑ دیں گے ہم ارے بولو یا اگر دل سے چاہتے تو شریعت تک جو آئے تو شرافت چھوڑ دیں گے ہم خطا ہماری معاف کرنا خطا ہماری معاف کرنا کہ دودھ کے ہم دھلے نہیں ہیں سنے دوستو بڑی پیاری گزل کیا بات ہے خطا ہماری معاف کرنا کہ دودھ کے ہم دھلے نہیں ہیں کسی کی باتوں میں آگئے تھے وگرنا دل کے برے نہیں ہیں کیا بات ہے خطا ہماری معاف کرنا کہ دودھ کے ہم دھلے نہیں ہیں کسی کی باتوں میں آگئے تھے وگرنا دل کے برے نہیں ہیں ہے وہ دیئے ہم رہے خدا کے جنہیں جلایا ہیں صوفیوں نے ہواوں سے کیا ڈرہ رہا ہے ہم آندھیوں سے بجھے نہیں ہیں بھائی زندہ آباد بھائی حمد بھائی 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 کیا بات بھائی انتہائی کمی ہے مجھے حکم دیا گیا کہ ایک مطلع ایک شیر پڑھوں جی جی یہ اسے مقرر انعیت کر دیں مزا آ جائے نہیں نہیں ارے وہ تو سنایا نہیں آپ سنا بھائی تھوڑا تھا آباد جی جی آپ ٹیپو پڑھ دیتا ہوں آخری کیا بات ہے جی خطا ہماری معاف کرنا کہ دودھ کے ہم دلے نہیں ہیں کسی کی باتوں میں آ گئے تھے وغیر نہ دل کے برے نہیں ہیں وہ دیئے ہم رہے خدا کے جنہیں جلایا ہے صوفیوں نے ہواوں سے کیا ڈرہ رہا ہے ہم آندھیوں سے بجھے نہیں ہیں ہم آندھیوں سے بجھے نہیں ہیں ٹیپو پڑھ دیتا ہوں تین شہر ہے بس زیادہ نہیں اور کیا یہ جہان ہے پیارے اور کیا یہ جہان ہے پیارے سر اس میں دو شہر آئیں گے بطور خاص سنیں گا اور کیا یہ جہان ہے پیارے روز ایک انتیان ہے پیارے ہم سے تلوار خوف کھاتی ہے یہ تو خالی میان ہے پیارے ہم سے تلوار خوف کھاتی ہے اپنے لہجے پر رکھ یہ تیرہ ترجمان ہے پیارے سلامت رہے بھئی کیا خوب شیئر ہو گیا اپنے لہجے پر رکھ زرا کابو دکتیں کچھ نہیں ہیں ملنے میں دکتیں کچھ نہیں ہیں ملنے میں بس انا درمیانے پیارے دکتیں کچھ نہیں ہیں اب وہ شیر آ رہا ہے دوستو شیر محسور کی شہادت شہادت کے بعد بھی انگریزوں کا خوف اور حامد بساولی کا یہ آخری شیر اور کیا یہ جہانے پیارے روز ایک امتحانے پیارے ہم سے تلوار خوف کھاتی ہے یہ تو خالی میانے پیارے اپنے لہجے پر رکھ ذرا قابول یہ تیرا ترجمانے پیارے یہ تیرا ترجمانے پیارے عقل کہتی تھی عقل کہتی تھی مر گیا ٹی پو خوف کہتا تھا جانے پیارے باب ہے زندہ باب